السلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام ٹی وی دائشہ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ احمد ویئرز دو ہزار بائس جو ہے وہ گزر گیا اور نیا سال شروع ہو گیا اور دو ہزار بائس جاتے جاتے کتنی یاد دے گیا ہر دوسرا شخص کچھ اگر تھوڑا پیچھے جائیں اور پورے سال پر نظر دوڑائیں تو پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیا کیا ہو گیا مطلب ایک سٹارٹ ہوا گورنمنٹ عمران خان کے پاس تھی اس کے بعد کچھ پرابلمز ہوئے پھر وہ گورنمنٹ ان سے لے لی گئی انہوں نے دھرنے سٹارٹ کیے دھرنے میں ان پر حملہ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد کئی چیزیں دیکھنے میں آئیں پھر جو ہے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ پورا مطلب اتنے اتنا ٹائم جو ہے وہ چاہ مگویاں ہوتی نہیں کہ جی ایکسٹینشن لے رہی ہیں ایکسٹینشن نہیں لے رہی ہیں اچھا کیا ہوگا پی ڈی ایم کا اتحاد تھا پھر شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ سنبھالی اور پھر یہ سننے میں آیا کہ جی اپنے کپڑے بھی بیشنے پڑے تو اس کو بیچ کر غریب کو روٹی ضرور دیں گے لیکن ہوا یہ کہ گورنمنٹ تو مل گئی ان کو پر غریب کو روٹی تو پھر بھی نہ ملی تو وہ پورا سال اسی طرح گزر گیا پھر یہ ہوا کہ جی ایک آوڈیو لیگس اور ویڈیو لیگس اور کوئی اس طرح کے غیر اخلاقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے میڈیا پر آنا شروع ہو گئے اسپیشلی سوشل میڈیا پر اور اتنے بڑے بڑے فصانے کیے گئے اور بڑے بڑے سیاستگان ہو گئے اور پھر سیاست کے میدان میں اتنی حلچل مچی جو بڑے بڑے ہمارے لیڈرز ہیں اور ان کے حوالے سے تو کہنے کا مطلب یہ ہی کہ اتنی چیزیں اب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مارکٹ کریش ہوئی پاکستان میں ملکی معیشت جو ہے وہ روبہ زوال ہوئی اور اتنے زیادہ مطلب حالات بہت خراب ہو گئے ڈالر جو ہے وہ ایک دم سے روپے کے مقابلے میں اس کی قدر بھی کافی ہو گئی تو ظاہر ہے ہر چیز جو ہے وہ اس سالے چیزیں میٹر کرتی نہیں ملکی سیاست کے حوالے سے اور ہر چیز نے جو ہے افیکٹ کیا اور مارکٹ بھی بیٹھ گئی اور کیونکہ مارکٹ ٹریش کر گئی تو ملک کے معاشی حالات جو ہے وہ کافی خراب ہوئے جس کا انویسٹرز پر یا سرمایہ سرمایہ کار جو تھے ان پر تو اثر ہوا ہی ہوا عام آدمی پر بھی بہت اثر پڑا اور بھی اس بات ہے کہ جب ایک چیز گرتی ہے اور سرمایہ کار کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے جڑے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس چیز کا نقصان پہنچتا ہے اور پھر یہ ہوا کہ اب آہستہ آہستہ یعنی سیاسی معاملات تھے پھر ہم اخلاقی طور پر بھی اب آہستہ آہستہ اتنا گرتے جا رہی ہیں کہ ہم نے لوگوں کی ذاتی معاملات میں بیرز ہم نے جھاکنا شروع کر دیا ہے ایک انسان ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور جائیں گے اس سے معافی مانگیں گے وہ ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا پردہ رکھے گا تو جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارا پردہ رکھے گا تو اللہ نے بندے کیلئے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھیں کچھ چیزیں منصف مت بنیں لوگوں کی زندگیوں کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کی ذاتی زندگی کے منصف مت بنیں ان کی زندگیوں میں تاک چھانک مت کریں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے بیسے تو ہر بندہ گناہ گار ہے کوئی بھی اس سے خالی نہیں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اس کا جواب دے خود ہوگا اور اوپر والا انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے حساب کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کا انصاف بہت خوبصورت ہے تو وہ خود ہی حساب کر لے گا اور سب کچھ ہو جائے گا جب بدے کے لیے ایک حکم ہے ایک دوسرے کا پردہ رکھیں تو قائل لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں جھانکنا بند کر دیں اب ہم اخلاقی طور پر اس سیاست کے پیچھے اخلاقی طور پر اتنا گر گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے مطلب لوگوں کے بیڈرومز تک ہم پہنچ گئے ہیں اور ان کی ذاتی زندگیوں تک ان کی کردار کوشی ہم نے شروع کر دی ہے تو یہ اخلاقی طور پر بہت گریوی چیزیں ہیں سیاست کو سیاست تک رکھیں ذاتیات پر مت لائیں تو یہ پورا سال جو ہے نا وہ پاکستان کی اوورال جو ہے وہ پاکستان کیلئے کو اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا ایکانومی کیلئے بھی اچھا ثابت نہیں ہوا سیاست کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف چیزیں یہ سامنے آتی نہیں ہیں بہتری نہیں ہائی سیاسی حوالے سے یعنی اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا تو گورنمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کو ٹرانسفر ہو گئی لیکن ہوا ان سے بھی کچھ نہیں معذرت کے ساتھ ان سے بھی کچھ نہیں ہوا عام آدمی جو ہے اس کے حالات نیچے سے نیچے ہی جاتے رہے اور خراب سے خرابتر ہوتے گئے تو کہنا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم کس دل سے ایک دوسری کو کہہ رہی ہیں ہیپی نیوئیر ہیپی نیوئیر اور ہم نیوئیر نائٹس بھی ہم نے منائی اور ہم نے پتہ نہیں کس دل سے منائی مطلب ہمارے حالات اتنے خراب ہیں عام آدمی کے حالات اتنے خراب ہیں بندہ روٹی سے تنگ ہو گیا ہے ملک کی سیاست خراب ہے ملک کی معیشت خراب ہے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے تو کس دل سے کہا جا سکتا ہے کہ ہیپی نیوئیر بس یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ آنے والا سال ہمارے ملک کی سیاست کے لیے ہمارے ملک کی معیشت کے لیے ہمارے ملک کے عام آدمی کے لیے اچھا ثابت ہو آمین اللہ حافظ